یہ دیکھ رہے ہیں بیہار سٹارٹ اپ نیتی جو کیبنٹ سے پاس ہوئی تھی اور پہلے تو ہم لوگ چاہتے تھے مکھمنتری جی کے ہاتھوں سے اس کو کرانا لیکن طبیعت ناشاز ہونے کے وجہ سے اس کو زیادے ڈیلے ہم نہیں کر سکتے تو اس کو آج مکھمنتری جی کے اشروات سے لانچ کر دیا ہے یہاں پہ ایسے تو بریف میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈییکٹر انڈسٹری پنکج دکشت جی سپیشل سیکریٹری دلیپ جی ڈیریکٹر ٹیکنیکل سنجیب جی پریہ درشی جی اور جو نئے ہمارے یہاں مہترے صاحب آئے ہیں ینگ ہے سیونٹین بیچ سیونٹین بیچ کے آئیے سے ہیں اور ابھی نگر آیکتے تھے وہاں مزفرپور میں اس کے بعد یہاں پہ جو پنکج جی پہلے کام دیکھ رہے تھے پریگٹ یہ ہے کہ جس طرح ایمی سیمی میں ہم اوپر سے نمبر ٹو ہو گئے فرسٹ پرائز ملا پریسہ کو سیکنڈ بیہار کو تھرڑ ہریانہ کو باقی سب راج ہم سے پیچھے ہوئے تو اسی طرح اسٹارٹ اپ میں بھی ہم دیش میں سب سے آگے ہونا چاہتے ہیں سپنا اور خواب دیکھنا بیہاریوں کا حق ہے اور اسے کوئی نہیں چھن سکتا ہم لوگ نے سپنے دیکھنے چھوڑ دیئے تھے اس لئے ہم پچھر رہے تھے اس لئے میں جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ پردھان منتری کی دعا سے مکھ منتری جی کے اشیرواد سے اور بیہار کی چودہ کروڑ جنتہ کے امید کے ساتھ اس کام کو کرتا ہوں ہم نے اتھنال پولیسی بنانے میں سب سے آگے ادھوک بیبھاگ ہے ہم نے اتھنال پولیسی بنائی ہنڈٹ پرسنٹ سٹرائکنگ ریٹ کے ساتھ سکسس ہوا کوٹہ سے زیادے جن کو زیادے کوٹہ ملا وہ بھی اتنا نہیں کر پائے اور ہمیں تو قریب 182 کروڑ لیٹر کا ہم نے بیڑ کیا سارے پرمیشن کے ساتھ لینڈ کے ساتھ لیکن ہمیں کوٹہ کم ملا تو 36 کروڑ لیٹر ملا تو وہ پلانٹ لگ رہے ہیں ہم نے کہا کہ ہم اوکسیجن پولیسی لائیں گے کرونا کال میں اور رات دن محنت کر کے ہمارے ادھیکاریوں نے اوکسیجن کی کمی ہونے نہیں دی جبکہ بیہار راج میں اوکسیجن ہونا بڑے بڑے راج فیل ہوئے پانچمہ فلور اس پر اور بی ایس ایف سی بیلڈنگ فریزر روڈ میں سٹارٹ اپ بزنس سنٹر کے نام سے کو ورکنگ سپیس کا بھی نرمان کیا جا رہا ہے یہ بڑی بات ہے کیونکہ اتنے پرائیم لوکیشن پہ آپ سٹارٹ اپ ہیں آپ کو جگہ نہیں ملے گی اور وہاں وہ جگہ ہے جہاں ہم نے ابھی ہنڈلوم کا ہٹ کھولا فریزر روڈ پہ ابھی اس میں کچھ دکان ہے چھکے نہ مٹن کی اس اب ہٹا رہے ہیں تاکہ سٹارٹ اپ ہو وہاں ٹھیک ہے نا اور پوری طرح بچوں کی جو سٹارٹ اپ میں بیہار کے لڑکے ہیں ان کو جو انہ راج میں سوویدھا ملتی ہے اس سے زیادہ سوویدھا ہینڈلومڈ ہولڈنگ بیہار میں کریں گے بیہار سٹارٹ اپ پولیسی 2022 کی سوویدھا کے لیے بیہار سٹارٹ اپ پورٹل جو ہم لوگوں نے ابھی لانچ کیا انڈی بھی ڈاٹ کوم آویدکوں کے لیے نبندن یعنی ریجسٹریشن ہوگا سب سے بڑی بات سٹارٹ اپ میں بیہاری آگے ہیں دیش میں لیکن بیہار پیچھے ہے اب بیہار کو بھی آگے کرنا ہے کیونکہ ڈلی میں کہ جریوال صاحب کہتے ہیں سٹارٹ اپ کیپٹل آف ڈیلی سٹارٹ اپ کیپٹل آف ڈینڈیا ہم سٹارٹ اپ کا کیپٹل کیونکہ دماغ ہمارے پاس اچھا خاصا ہے ہمارے یہاں سے بچے ہر تیسرا آئی ایس آئی پی ایس بیہاری ہے ہم یو پی ایس سی میں آئی ای ٹی میں آئی ای ایم میں ہر جگہ آگے بڑھتے ہیں تو سٹارٹ اپ میں ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں کیونکہ وکرم شلہ اور نالندہ ہمارے یہاں تو آپ سمجھتے وہ اولڈیسٹ یونیورسٹری آف ڈی ورلڈ کہاں ہے ایک پاکستان میں ہے تو وہ دوسری طرح کی سکچھا لے رہے وہ چھوڑ دیجئے ان کا اس سے تلنا کرنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے لیکن نالندہ اور ہمارے یہاں بھاگلپڑ میں وکرم شلہ وہ یہاں ہے اس میں کام کر رہے ہیں آج میں انہ باتوں پر نہیں جانا چاہتے ہیں شروع کرنے کے لیے جو اچھک یوہ ہیں دمی ہیں ان کو سٹارٹ اپ پورٹل کا جو ہم نے لوکارپن کیا ہے اس میں آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ بھی یوہ ہیں جو پترکار مہدے ہیں مطلب سٹارٹ اپ میں آنے میں کسی کو کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو یوجنہ جتنی ہم بناتے ہیں وہ پورے بیہار کے لیے بناتے ہیں اور آپ بھی بیہار کے ہیں تو آپ بھی شامل ہم نے اس میں سٹارٹ اپ کو دس لاکھ کا سیٹ فنڈ ملے گا اور دس سال تک بھی آج مکت ملے گا اگر کوئی سٹارٹ اپ کمپنی کسی ایکسیلیشن جو پروگرام ہے اس کے میں حصہ لینا چاہتی ہے اس کے لیے تین لاکھ تک کا انودان کا پرابدھان اس میں کیا گیا ہے اگر کوئی سٹارٹ اپ کمپنی اینجل نیویشکوں سے نیویش پرابدھ کرنے میں سفل رہتی ہے تو سرکار کی طرف سے کل پرابدھ نیویش کا دو پرتیشت سفلت شلق یعنی سکسس فیز کے طور پر دیا جائے گا اگر آپ کو اینجل ملے گیا تو اگر کوئی سٹارٹ اپ کمپنی کسی اینجل انویسٹر سے فنڈ اٹھانے میں سفل رہتی ہے اس کے بعد جو اترک فنڈ ہے اس کی ضعورت ہوتی ہے